تازل کی تھی سپرز جیسا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کونسی کتاب اتا لیتا ہے انیس اس کا مطلق یہاں سے جانے کا بات لوگ پڑتے نہیں کم سے دیکھنا چاہیے دورانا چاہیے تورید سپر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتا کی تھی قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کونسی ہے سورت بخرا جو جو سو بولو اب آؤ دیکھو اتشک نمبر کا سوال ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے قرآن کس کی کہتے ہیں قرآن کا معنی ہے پڑھنا یہ قرآن جو ہم لوگ لفظ دیتے لوگ پر لکھا ہوتا ہے قرآن اس کا معنی کیا ہے پڑھنا بار بار پڑھنا یعنی وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے قرآن کا ملی اب سمجھ میں آگئے کہ اس کا معنی کیا ہے بار بار پڑھنا اسی لئے اس کو قرآن کہتے ہیں نمبر باسد ہے سورہ اخلاص کس صورت کو کہتے ہیں سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدًا اللَّهُ السَّمَدْ لَبْ يَلِتْ وَلَبْ يُلَتْ وَلَبْ يَكُلْتْ لَهُمْكُمْ وَلَبْ أَحَدًا ایک سوال اس طرح ہے کہ قرآن ماجید اس میں صرف سورہ اخلاص کے بارے میں کیوں بتائیں اس سے کتاب کیا اور میں بہت سے سورتی نام اس کا بول سکتے تھے اس لئے کہ پورے قرآن ماجید میں ایک سو چودہ سورت ہیں ہر سورت کا جو نام ہے سورہ بقرہ سورہ عالی ملا سورہ نساء سورہ مائدہ سورہ نام سورہ آناب سورہ انفال سورہ توبہ یہ جتنے سورت کے نام ہیں سارے سورت کے نام کا کوئی نہ کوئی لفظ اس سورت کے اندر آیا ہے اس سورت کے اندر آیا ہے لیکن سورہ اخلاص ان میں اخلاص نام کا کوئی نام کلو اللہ وحاد میں نہیں ہے دیکھو کلو اللہ وحاد اللہ اس سورت لگہرد ولمیلد ولمیلد کلو کلو سورہ اخلاص کا نام جو نام اخلاص وہ کلو اللہ وحاد کا حق آیا ہے جیسے لئے وہ بتا رہے ہیں سورہ اخلاص کیسے کو کہتے ہیں سورہ اخلاص کلو اللہ وحاد کو کہتے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے یعنی اس سورت کو پڑھنے سے اللہ سواب ہم کو کیا دے اور اس سے ہم کو کیا فیدہ ہوگا ہے کہتے ہیں سورہ اخلاص کے پڑھنے سے ایک تیاہی قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے ایک تیاہی قرآن پڑھنے کا سواب اللہ تعالی سورہ اخلاص پڑھنے سے عطا کرتا ہے ایک تیاہی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے تیس پر آئے تیس پر ایک تین میں ڈیویڈڈ کرو کتنا ہوگا دس تو اگر تین بات سورہ اخلاص کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کے ایک قرآن ختم کرنے کا سواب اللہ تعالی عطا ختم کر دیا سواب دے گا لیکن اس کے ساتھ اس کو پڑھنے میں بھی ضروری ہے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے وہ سواب ایکسٹرہ بڑھانے کیلئے اس کو پڑھ سکتے وانہ اس کو پڑھنے میں جیسے سواب ملتا ہے وہ سب نہیں ایکسٹرہ سواب اگر بڑھانا چاہتے تو پھر سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے ہم اس سواب عطا کریں قرآن مجید کے سب سے پہلے کونسی آیت نازل ہوئی کونسی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی سورہ علق سورہ علق اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ورمک اترم اللذی علق اللہ مل انسان مال یعلم یہ پانچ آیتیں اللہ نے سب سے پہلے نازل کی وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جاتا ہے تو کہتے ہیں قرآن مجید کے سب سے پہلے کونسی آیتیں نازل ہوئی تھی قرآن مجید کے سب سے پہلے سورہ افتدائی پانچ آیتیں شروع کی افتدائی پانچ آیتیں شروع شروع کی پانچ آیتیں اللہ نے نازل کی تھی قرآن مجید کی سب سے پہلے پانچ آیتیں کہاں نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے جیو علیہ السلام کو یہ پانچ آیتیں دیکھ کر بھیجا کہ جا کے اس کو بتاو جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاؤ تو قرآن مجید کی سب سے پہلے پانچ آیتیں کہاں نازل ہوئی قرآن مجید کی سب سے پہلے پاچ آئے تھے گارِ ہرہ میں نازل ہوئی گارِ ہرہ ہرہ ایک پہاڑ کا نام ہوتا ہے گرہ کہتے ہیں گار کہتے ہیں سرنگ گمپا ہم لوگ جس کو بڑھتے ہیں پہاڑ کا اندر دیکھیں گے گوپاٹ ہے سرنگ رہتا ہے اس کے اندر آتے جا کے پہنی گگرہ سب بناتا رہتا ہے تو اس طرح سے رہتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے وہی پر جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے جیسا آتا تو اسے کرتے تھے کرتے 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 جو چاریس سنگ ہمار ہو جاتی تو اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا جاتے تھے گار کہتے ہیں سرنگ رہا کہتے ہیں پہاڑ پہاڑ معنی ہرہ پہاڑ کے ایک سرنگ کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہتے ہیں وہی پر حضرت جیب رہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروع کے پاچھ آیتیں لے کر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر جاتے ہیں قرآن مجید کے سب سے پہلے پاچھ آیتیں گار ہرہ میں نازم ہوئی تھی چھاست نمبر گار ہرہ کہاں واقع ہے یعنی کہاں پر ہے یہ ہرہ واقع ہے گار ہرہ کہتے ہیں ہرہ پہاڑ اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے جب تمہیں کبھی مکہ جاؤ گے اللہ تعفیق دے گی یہاں جو گرہ ہے کہ کس جگہ پہ گھومنے لے کے جائے گیتا ہے تو وہاں ایک پہاڑ رہے گا اس کا نام رہے گا ہے جبل نور ناری نور والا پہاڑ جبل من پہاڑ نور من روشنی تو جبل نور نام کا ایک پہاڑ ہے پہلے اس کا نام کیا تھا گار ہرہ تو کہتے ہیں ہرہ ہرہ پہاڑ اب جبل نور کی نام سے مشہور کا نام بدل دیا گیا ہے اس کی چوٹی کے باہر طرف کچھ آگے کیا لکھا ہے ہرہ پہاڑ ہرہ پہاڑ جبل نور کے نام سے مشہور ہے اس کی چوٹی کے باہر طرف کچھ ہے اترنے کے بعد کچھ اترنے کے بعد کچھ اترنے کے بعد ملے آپ دیکھیں گے اس کی چوٹی کے باہر طرف جب آپ پہاڑ میں چڑھیں گے چڑھوں کے باہر طرف تھوڑا دیکھے دیکھے اترنے کے لیپ سائٹ میں تھوڑا دن کے بعد دیکھیں گے وہاں گاہ رہ گا یعنی شرم اس شرم کے در اللہ کے لیے سلام بیٹھے ایواز کردے ہیں آج بھی لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے لیکن بہت سا گلت کام بھی مارکہ جاتے ہیں کوئی ہر گڑ جاتا ہے وہ تا اللہ کے لیے سلام بیٹھے یہ غلط بات ہے بس اللہ کے لیے سلام وہاں بیٹھے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہاں پر قرآن کی آیت بتاری ہے وہاں سے نبی بن کر گھر کو آب ساتے سرسک نمبر 67 جبل نور مکہ کی آبادی سے کتنا فاصلے پر واقع ہے ملنے مکہ سے کتنا دور پر ہے جبل نور اصل مکہ سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر واقعی دو میل کتنا ہوتا ہو دو میل کے فاصلے پر یہ جبل نور مکہ سے دو میل کے فاصلے پر ہے گار ہرا کی لمبائی چوڑائی کیا ہے گار ہرا کی لمبائی چار میٹر سے کچھ کم ہے چار میٹر سے کچھ کم ہے اور چوڑائی لمبائی کتنا ہے چار میٹر سے کچھ کم ہے چوڑائی کتنا ہے ڈیرھ میٹر سے کچھ سمجھو پولے دو میٹر ہیں تو اس طرح سے یہ گار ہرا کی لمبائی چوڑائیں کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے قرآن مجید کی سب سے بازمت آیت کون سے سب سے powerful آیت کون سے آیت القرصی قرآن مجید کی سب سے بازمت آیت آیت القرصی ہے آیت القرصی قرآن مجید کی کس صورت میں اگر سوال آ جائے کہ سورے بکرہ میں کون سی آیت کو بازمت کہا گیا ہے اگر ایسا کر دے سورے سورے آل عمران میں اللہ تعالی نے بازمت آیت آیت القرصی قرآن مجید کی رکھا ہے صحیح غلط آیت القرصی آہ کیا ہے کون مجید کی یہی ایسی ہی کر بڑاؤ بازمت کپڑھ لو گے آیت القرصی کپڑھ لو لیکن سورہ کون سے بولا وہ سوال دے آہاں کپڑھ لے اسی نے ذیان کو پڑھنا سوال دے نا تو سوال وہی دے گا جواب بھی وہی بنے گا لیکن توڑا آلکھاس بدت تو دوسرا خلیہ کوئی پیچھ سورہ بکرا میں ہے آیت القرصی سوال سے پہلے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے سوال سے پہلے پڑھنے سے یہ فائدہ ہے کہ اللہ کوئی نوری چیز سے خالی موت سے بچا کر موت کو چھوڑ کر اور کوئی نوری چیز سے ان سے دو کر پرشتی رکھ سوال پرشتی آہ ٹھیک ہے قرآن میں آیت القرصی سوال سے پہلے پڑھنے سے شیطان وغیرہ سے اللہ حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو مقرب کر رہتا ہے تو وہ فرشتے رات بر ہماری نگرانی کرتے آیت القرصی پڑھنے کے جب ایک داؤن کر سوالتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات بر اس سعجلی کی حفاظت کیلئے ایک فرشتہ کو رہتا ہے اس میں شیطان وغیرہ نہیں آئی اور یہاں تک کہ جہریلے ساپ بیچو وغیرہ سے بھی اللہ حفاظت کرتا ہے ہم لوگ آگر سوتے ہیں بیچو ڈیش دیا یا ساپ ڈیش دیا خیلے مکڑ مکڑ ہم اگر اس کو پڑھ ہم دم کر سوتے اللہ حفاظت کیلئے فرشتہ کو مکڑ کرتا ہے کوئی بری چیز ہمارے کری آج نہیں دیکھ اور آپ دیکھیں جس دن آپ آیت کو سی ورہ پڑھ دم کر سوئے اس رات کو برا خواب نہیں آتا ہے جس دن اس رات کو برا خواب ہے اس پہ بھی آپ کبھی ایک سوئے پڑھ آیت دن کوشیب سورہ سے پہلے پڑھ رجل سے شیطان وغیرہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے قرآن مجید کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورہ کا نام بتاؤ سورے فاتحہ انیس برند سورہ فاتحہ کا الفاظ یاد ہے سورہ فاتحہ جیسے کہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ پڑھے سورہ فاتحہ ہے وہ کون سے سورہ بلتے سورہ فاتحہ کون سے سورہ بلتے بلتے پڑھے دی کوئی بلتے تم بلتے آہ الحمد اللہ بلعالم الرحمن مال کیوں بلتی اسی کو ہی سورہ فاتحہ بلتا کیوں اس لئے کہ اس کے ذریعے سے قرآن شروع ہوتا ہے یہ قرآن کے سب سے پہلی سورت ہے اور یہی قرآن شروع ہوتا ہے اسی لئے اس کو سورہ فاتحہ اس کا اور بہت سے نام ہے سورہ علام سورہ فاتحہ سورہ عمر قرآن اس طرح کے شفا رقیہ اس طرح کی بہت سے نام چودہ پترہ نام ہے لیکن سب سے زیادہ مشروع نام کیا ہے سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑی جانے والے سورت ہے جس کا پڑھنا نماز کے ہر وقات میں کچھ نام کچھ ہو لیکن نماز جب پڑھتے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی تو ہر نماز میں کچھ آلی ضرور پڑھتا ہے اتنی بات دوسرے سورت کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اب کلاؤ بھر بھر پڑھ پڑھے آسر کی نماز میں سکتے کہ ہم کلاؤ بھر کاش پڑھیں نہ پڑھیں لیکن سورہ فاتحہ کو بدل سکتے ہیں نہیں بدل سکتے سورہ فاتحہ وہ ایسی صورتیں جو سب سے زیادہ پڑھیں جاتی ہے قرآن مجید پر نقطے اور اراب زیر و زبر پیش وغیرہ کچھ لگوائے سمجھے کچھ نقطے اور اراب اراب کہتے زیر زبر پیش جس بندور ہم لوگ اپنی زبان پیش تو یہ قرآن مجید میں پہلے جب قرآن مجید لکھا گیا تھا تو اس وقت یہ سب نہیں تھے پلان 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 تھا لیکن زبر جہن پیش علیم زبر آ ہوگا علیم پیش وہ ہوگا وہ سلی تھا وہ عربی لوگ تھے عربی آج بھی عربی میں پیپر ہوگا لیش سلی ہوگا عربی میں دیکھیں گے اسے جہن زبر نہیں لگا لگا لیکن پڑھنا مالا سمجھے اس کو ملنی کیا ہوگی تو اسی طرح سے پہلے قرآن اسی ہی تھا لیکن بعد میں اس کا ازدر رکھتے لگا گئے کہ با کیسا سمجھانے سمجھے لیں یہ با ہے سمجھانے کے لئے اس کو سمجھانے کے لئے لختیں لگا گئے اور عراق لگا جئے اس کو لگانے والا کون تھا حجاز بن یوسف سقفی حاکم عراق نے لگوائے حاکم عراق کا مطلب ہوتا ہے یہ عراق کا بادشاہ تھا وہاں کا گورنر تھا عراق گورنر کا یہ لگایا تھا تو حجاز بن یوسف سقفی حاکم عراق نے لگوائے تھے اگر اس میں سوال اس طرح بھی بنے حجاز بن یوسف سقفی کہا کا حاکم تھا لگوائے کاغ 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 عراق بول گئے اس کو جن دینا حاک موسف اس حاکم عراق کا نام بتاؤ جو قرآن مجید میں نقطے اور عراق لگائے تھے کھل حجاز بن موسف سقفی تو یہ قرآن مجید پر مختے اور عراق زیر زبر لگانے والے کا نام یوسف بن حجاز سقفی حاکم عراق صحیح غلط ہے صحیح صحیح قرآن مجید پر مختے اور عراق زیر زبر پیش وغیرہ لگانے والے کا نام کیا ہے قرآن مجید پر نقطے اور عراق زیر زبر پیش لگانے والوں کا نام یوسف حجاز موسف سقفی جو حاکم عراق تھا صحیح ہے صحیح صحیح ہے کیا غلط حجاز موسف صحیح میں کیا بولا موسف 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 بلدل دینے سیدے تو لکھر جاؤ ہے کیا نام حجاز بین یوسف میں کیا بولوں یوسف حجاز بین سکم گلت کر دینا پلٹا دینا اس دیان دینا پلٹا ٹھول غلط ہر وڑی موسف موسف دیان سے پڑھنے کو تبی سنگ جو یا قرآن مجید اکی تفا اترائے نہیں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا موقع با موقع اترائے ایک ساتھ قرآن مجید نہیں اترائے بلکہ تھوڑا تھوڑا کرو ایک ساتھ اترائے کہاں پر آسمانی دنیا پر اللہ نے لوے محفوظ سے پورے قرآن مجید یہ جہاں آسمان نظر آرہا ہے اس کے اوپر ایک ساتھ اترائے اسی لئے کہتے ہیں شاہرون رمضان اللہ دی اللہ نے رمضان میں قرآن پر ناظر کیا اِنَّا اَنزَلْنَاوْ بِلَئِنَا تِ قَدْرِ قَدْرِوَارِ رَائِقِ میں اللہ نے قرآن اترائے تو یہاں بولنے کی کبھی کبھل کر تو آسمان دنیا پر اللہ نے ایک بیک وقت پورے قرآن اترائے گیا وہاں سے آدمی کو جب جیسے جرور پڑی جب جیسے جرور پڑی اللہ ترائے تھوڑا 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 کہتے گے کہ یہ آیت کو فلا سورت کے فلا نمبر کبھا دکھو فلا سورت کے فلا نمبر کبھا دکھو اس آیت کو فلا سورت میں دکھو اس طرح سے بتاتے رہے تو کہتے ہیں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا موقع با موقع اترائے پورا قرآن مجید کتنے برس اترائے قرآن مجید 23 برس میں 33 یہ سنہے اللہ تعالیٰ نے بھور قرآن مجید کم ہوا تئیس سال تو دیتی لئے اس میں پورا قرآن مجید کمپلک ہوا اس میں ہے دو مینہ تین دن چاری میں ایسا کچھ ہے لیکن وہ دو مینہ دی مینہ کو چھوڑ کرتے ہیں تئیس سال اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید ہوتا ہے تئیس سال میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا اس وقت آپ کے عمر کتنی تھی چاریس سال نزول وحی کا آغاز نزول وحی کا مطلب ہے وحی کا اترنا نزول مانے اترنا وہی مطلب جو میرام جو اللہ تعالیٰ سے حجر جبیر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے تھے وہ میسیج جو قرآن مجید وحی کا ہم لوگ اپنی زمان پر سمجھیں گے میسیج کیا ہے میسیج تو ایک آج بھی ایک میسیج دوسرے آج بھی پہنچاتا ہے نا ابھی تو موبائل پہلے کیا ہوتا آدمی آدمی لے کر جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ جبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جو دیکھ کر بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آگ وحی کا آغاز یعنی یہ شروع کب شروع کس میلے نزول وحی کا آغاز ماہ رمجان لیلت قدر سے ہوا تھا رمجان کا مہینہ تھا اور رات پہنچی تھی نزول وحی کا واقعہ لیلت قدر کی کونسی رات کو پیش آیا تھا نزول وحی کا واقعہ لیلت قدر کی اکیسویں تاقرات یا پچیسویں تاقرات کو پیش آیا تھا قدر والی رات پانچ رات ہے نا اکیسویں تیسویں پچیسویں ستیسویں پانچ رات جاتے ہیں نا رمجان کے مہینے میں یہی پانچ رات میں ایک کسوی تاخلات نہیں تو پچیس رات میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اور قدر والی رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے عوام کو بتانے کے لئے امت کو سابق اکرام دیکھیں دعا بھی لڑ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کونسی رات سے جو قدر ہے اور کونسی رات سویے جو قدر ہے اس لئے کہتے ہیں کہ لیلت القدر کی ایک کسوی تاخلات یا پچیسوی تاخلات کو پیش آیا تھا قرآن شریف کی سلسلے میں امت پر کن چیزوں کا ارتضاب ضروری ہے یعنی قرآن کو پڑھنے کیلئے ہم کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ سو قرآن شریف کی سلسلے میں امت پر کن چیزوں کے ارتضاب ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ وہ کام کریں کیا ہے ظاہر و باطن میں اس کی اتباع کرنا قرآن مجید ظاہری اور باطن میں اس کے اتباع کرتے ہیں وہ پڑھنی اور باطن کرتے ہیں اندر کے مطلب کیا ہے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اللہ بلعالمِ عرامان رحیب مالکی امیٹی یا غناہ و دیا گرستر یہ ظاہری ہوگی ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں باطن کیا ہے الحمدللہ بلعالمِ عرامان رحیب یہ درست اللہ نے کیا پیغام ہم کو دیا ہے اس کا معلے کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے دو وقت جاننا ضروری ہے اور دو وقت کی باب پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کو مضبورتی سے تھامے رہنا مضبورتی سے تھامے رہنا مضبورتی ہے پرگر بھونتے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس پر عمل کرنا قرآن میں جو بہت حکوم دیا گیا جو بتائے گیا اس پر عمل کر اور اس کا حق ادا کر وغیرہ ضروری ہے اس کا حق ادا کرنا اس کا تلاوت کرنا اس کا پیغام دوسر تک وچانا اسی طرح سے یعنی سعی دھم سے پڑھنا اس سارے چیز کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہے ایک آدمی جو قرآن مجید تلاوت کرنے بیٹھے تو کیسا پڑھنا چاہیے کیسے کیسے طریقے سے پڑھنا چاہیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب درجزل ہے نمبر ایک باوضو ہونا وضو کر کے قرآن پڑھنا چاہیے نمبر دو قبلہ روم ہو کر پڑھنا یعنی قبلے کے طرف چیرہ کر کے پڑھنا ایسا دوسر تو کر سکتے ہیں لیکن قبلے طرف کرے تو ایک آدم ہے اتراب ابھی جیسا باو ہو سا ہے بیٹھ سکتے ہیں برشت لیکن یہاں بیٹھو ساب کتاب کیوں آپ سب بیٹھے پڑھا رہے ہم لوگ ساب جہاں سورت چیز جو اولاد ظالم کے اب سورت بقرہ سوروک میں بسم اللہ رحمہ نے رہی علی پلانک زال کتاب ملا رہی پھر وہ ختم ہوا علی پلانک اللہ 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 اس طرح سے جو سورت کا نام آئے بدل رہتے ہو نرم آواز سے تلاوت کرنا چاہیے نرم آواز کی دورات روڑا تلاوت کی دورات روڑا تلاوت کی دورات ہر آیت میں نہیں ہر آیت میں نہیں جو آیت میں اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہو کہ جہنم میں اس عذاب ہوگا اللہ اس عذاب دے گا جنجیر میں اس عذاب جھکڑے گا اور دوزق میں اللہ اس طرح سے سجا دے گا عذاب والے آیت جہاں آئے گی وہاں پر روڑا روڑا یا روڑے وڑا شکل بنا دینا خوف سے پڑھنا دنس بھنا اللہ کیا اس طرح سے ٹھے 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 کر بڑھنا ٹھے 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 کر بڑھنا اب ایک آدمی کہہ آلام کا سورہ شروع کیا خدم کر دیتا ہونا چاہیے بیچ میں سانس لیتا ہی آلہم دلہ بیلان معمال لیتا لیتا خوف بیرنان شروع ورکر اپنے لیتا من ٹھے 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 نئی آلام شروع ہر آیت میں رکولوں کے پڑھنا ہر آیت میں رکولوں کے پڑھنا نمبر کھیچ کر نمبر کر کے پڑھنا کھیچ کر نمبر کر کے جہاں پر ہم وہ کھیچنا چاہیے جہاں کھیچنا ہے وہاں کھیچ کر پڑھنا تو نہیں آتا تھا دیکھتا اچھا ہی کھیچ کر نمبر کر کے پڑھنا بعض آیت کا جواب دینا بعض آیت کا جواب دینا مطلب کیا بہت سے آیت ایسے ہیں جہاں پر ہم اس کے جواب دینا چاہیے اسے اس طرح اس کا جواب دیتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں سبحانہ ربی یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے ایمام صاحب پڑھے تو آپ نے اس کے جواب پہلے دیتے تھے بہت چاہیے لیکن وہ غلط بات ہے تو بعض آیت کا جواب دینا ہر آیت پر وقت کرنا میں بولا نہیں ہے ہر آیت میں رکنا وقت کا مدلہ رکنا آیت سجدہ پر سجدہ کہتا ہے جس کے وقت ہم کو سجدے تلاوت کہتے ہیں سجدے تلاوت کہتے ہیں جہاں پر جس آیت میں سجدہ ذکر ہوگا اوپر دیکھو ایک لکیل چھچا رہے ہیں تو سمجھنا نا یہ سجدہ والی آئیت ہے اور جو آیت میں سجدہ ہوا اس میں تسجدوں تسجدوں لا تسجدوں سجدہ کا ذکر سجدہ والا بار جو نا اس میں ذکر رہے ہیں اور اسی طرح سے جہاں پر سجدہ وہ سجدہ میں لکھ دیتے ہیں قرآن میں تو ہم اسے پڑھنے کے بعد سمجھ جائے گے کہ اب یہاں پر سجدہ آپ کو کرنا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے جیسے پڑھیں سجدہ کریں وہ ہی پر بیٹھ کر سجدہ کر دیتے ہیں بعد میں بھی کر سکتا ہے لیکن بعد میں بھول جائے بعد میں بھول جاتا ہے سجد سجدہ کر دیتے ہیں ختم تو جیمیلہ نہیں تو کہتے ہیں آیت سجدہ پر سجدہ کرنا سجدے تلاوت کی دعا سناوں اس کی کس پیاد ہے اللہ اجید کس سوز میں آتا ہوگا آپ جیسے مجھے کی ڈاکتے ہیں سجدہ تلاوت کی دعا کس پیاد ہے آویس اس میں دیں یا دیں سجدہ تلاوت سجدہ وجیہ سجدہ وجیہ لیلہجی خلقہ ہو اور سوز میں آتا ہوگا یہ یاد کر رہتے ہیں شروع ہو یاد دیں سجدہ وجیہ سجدہ وجیہ سجدہ وجیہ جیسے جیسا آریان 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 کیا رسول آیان آہ 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 سجدہا وجہیاں ن اللذی خلقوں وسوره وشکا سماعہوا وismsرہوا بحولی وقوطی فتبارک اللہ آسن آریان آہ آريان کھڑکوک لیئے تچ چھوڑے تو سجدہا وجہنیہ ن اللذی خلقوں وسورس یہ دعا دے دیا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا کہ یہ اس دعا کا نام کیا ہے تو کیا ہے؟ بتا ہوں کیوں؟ سجد تلاوت کی دعا یہ نام ہے نئے تو سجد تلاوت چار پاس دعا دے دی جائیں اور پوچھیں جائیں کہ یہ ان میں سے سجد تلاوت کی دعا کونسی ہے تو اس طرح